نمسکر سپر بھات سواغتہ آپ سبیگا میں ہوں آپ کے ساتھ پریتی اور آپ دیکھ رہے ہیں صبح ساتھ بجے شروعات کریں گے ہم خبروں کی ہیڈ لائنز کے ساتھ پاکستان سے ویدیش سچف ستر وارتہ پر فیصلہ آج پردھان منتری اور ویدیش منتری کے بیچ بیٹھا این ایس اے اجید ڈووال کے پیریس سے واپسی کا انتظار پٹھانکورٹ ماملے میں پاکستان نے کیا سیوکت جانچ دل کا گھٹھان اب تک 31 گرفتاریاں جیش کے کئی دفتر سیل مسعود ازہر کی حراست کی پشتی نہیں جی ایسٹی پر کانگریس کا سرکار پر حملہ کہا بی جی پی کے آنطرے کے ویرود سے اٹھکا ہے بل سرکار کا دعویٰ بجڑ ستر میں پارت ہوگا بل کیرل بنا دیش کا پہلا پون نپراتھمک شکشت راج ہر ناغریک چوتھی پاس اپراشپتی نے شکشہ کو بتایا آزادی اور ادھکار کا راستہ اور دیش بھر میں بنایا جا رہا ہے مکر سنکرانتی کا پرو ندیوں میں لوگوں نے لگائی آستہ کی ڈکی اصم میں بھی ہو اور تمیلاڈوں میں پونگل کی دھو پاکستان سے ویدیش سچف ستر وارتہ پر فیصلہ آج ہو سکتا ہے اور پتھانکوٹ آتنگ کی حملے کے ماملے میں پاکستان نے تین چھتروں سمیت اکتیس لوگوں کو گرفتار کیا ہے جیش محمد کی مکھیا مولانا مسعود ازہر اور اس کے بھائی عبدالنہمان روف کو حراست میں لیے جانے کی خبر ہے حالانکہ پاکستان صدقار اور بھارتے ویدیش منترالے نے اس کی پشتی نہیں کی ہے پاکستان کے پردھان منتری نواز شریف نے کل پتھانکوٹ ماملے کی جانچ کے لیے سرکشہ ایجنسیوں اور سینا کے عدیقاریوں کے ایک سنیوکت جانچ دل کا گھٹن کیا ہے پتھانکوٹ آتنگ کی حملے کے ماملے میں بھارت کی اور سے سوپے گئے ثبوتوں پر پاکستان نے کاروائی تیز کر دی ہے سرکشہ ایجنسیوں نے بدھوار کو آتنگ کی سنگٹھن جیش محمد کے کئی دفتروں میں چھاپے ماری کی اور انہیں سیل کر دیا اب تک 31 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جیش محمد کے سرگنا مولانا مسود ازہر اور اس کے بھائی عبدالرحمن روف سمیت کئی ان آتنگیوں کو حراست میں لینے کی خبر ہے لیکن پاکستان سرکار اور بھارت کے ویدیش منترالے نے اس کی پشتی نہیں کی ہے پاکستان کے پردھان منتری نواز شریف نے اس ماملے میں ہو رہی کاروائی کی سمکشہ کے لیے بدھوار کو چستریے بیٹھکی جس میں سینا پرموک اور آئی ایس آئی کے ڈی جی بھی موجود تھے انہوں نے پتھانکوٹ حملے کی جانچ کے لیے ایک سنیوکت جانچ ڈل بنایا ہے ادھر پاکستان کے ساتھ ویدیش سچی استر کی پندرہ جنوری کو اسلام آباد میں ہونے والی بیٹھک پر اسطحیتی اب بھی صاف نہیں ہے بھارت سرکار آج اس بارے میں فیصلہ کرے گی بدھوار کو پردھان منتری نرندر مودی اور ویدیش منتری سوشما سوراج کے بیچ قریب دو گھنٹے کی بات چیت ہوئی ویدیش منترالے کے ادھکاری نے بتایا کہ راشتری سرکچہ صلاحکار آجید ڈوبھال کے گروبار کو ویدیش سے لوٹنے کے بعد پھر بیٹھک ہوگی جس کے بعد انتیم فیصلہ لیا جائے گا اس سے پہلے ویدیش منتری سوشما سوراج سے ویدیش سچیو ایس جے شنکر نے ملاقات کی وہیں پٹھانکوٹ ایئر بیس میں آتنکی حملے کے ماملے میں اس پی سلویندر سنگھ سے بدھوار کو اینائیے کی پوشتاچ جاری رہی اینائیے نے گھٹنا ستھل کے پاس سے ایک وائرلیس سیٹ بھی برامت کیا پٹھانکوٹ ایئر بیس پر ہوئے حملے میں چھے آتنکی مارے گئے تھے اور ساتھ جوان شہید ہو گئے تھے کیبنٹ نے پردھان منتری فصل بیما یوجنا کو منظوری دے دی ہے اس میں کسانوں کو خریف فصلوں کے لیے دو فیز دی اور ربی فصلوں کے لیے محض دو فیز دی تک پریمیم دینا ہوگا یوجنا خریف سیزن سے لاغو ہوگی آج کی کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک نئی فصل بیما یوجنا لاغو کی جائے گی جسے پردھان منتری فصل بیما یوجنا کہا جائے گا کینڈریے گرہ منتری راجنات سنگھ نے کہا کہ نئی بیما یوجنا میں فصلیں خراب ہونے پر کسانوں کو پورا معافظہ مل سکے گا فیلحال 19.44 کروڑ ہیکٹیر پر کھیتی ہوتی ہے اور اس میں سے 23% کھیتی کا ہی بیما ہوتا ہے کھین سرکار کا لکشے آدھی زمین کو یوجنا کے تحت لانا ہے اس پر قریب 9000 کروڑ روپے کا خرچ آئے گا کھریپ میں دو پرتیسط اور اب بھی میں ڈیڑھ پرتیسط اور پہلے پندرہ پرتیسط تک تھا یعنی پہلے جادے لگاؤ اور کم پاؤ اور اب کم لگاؤ اور زیادہ پاؤ تو 11% کے کیپنگ کے قارن نقصان کی پوری بھرپائی نہیں ہوتی تھی اس کو اس نئی بیما جوزنا کی انترگرد اس کیپنگ کو ہٹا دیا گیا ہے کیمنٹ نے ساتھ میں میتن آئے ہو کی سفارشوں کو لاغو کرنے کے لیے سچیوں کی ایک ادھکار پرابت سمیتی کو بھی منظوری دی وشال دہیا راجی سبا ٹی وی کانگرس نے کیندر سرکار کو آردھک نیتی کے مورچے پر ناکام بتایا ہے منگلوار کو خودرا مہنگائی کے بڑھنے اور عدوگک وکاس کی رفتار میں پچھڑنے کے آکڑوں پر کانگرس نے سرکار پر حملہ کیا ہے کانگرس نیتہ جہرام رمیش نے کہا کہ سرکار کے دعووں کے وپریت مہنگائی لگاتار بڑھ رہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ایس ٹی بل پر سرکار کانگرس کو لگاتار دوشی ٹھہرا رہی ہے جبکہ اسے خود بی جے پی اور نہ ہی پردھان منتری پارت کرانا چاہتے ہیں حالانکہ بی جے پی نے کانگرس کے ناروپوں کو حتاشہ بھرا بتایا ہے مجھے لگتا ہے کہ اب ہار کو جو ہے وہ خلدنگ نہیں بلانا چاہیے کچھ لوگوں کی افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی ہار کی حتاشہ کو ہردنگ میں تبدیل کر دیا ہے اور یہ ہردنگ جو ہے وہ ان کی راجنیتک صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے دیش کے وقاس کو روکنا کسی بھی پارٹی کے حط میں نہیں ہوگا کانگرس نے مہراش شرپ رموک سنجے نیروپم کو کارن بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے یہ نوٹس پچھلے مہینے 28 دسمبر کو ستھانی پتر کا کانگرس درشن میں چھپے ویوادت لیکھ کو لے کر دیا گیا ہے جس میں پورو پردار ندری جوالال نیرو اور سونیا گاندھی کے بارے میں لکھا گیا تھا اس لیکھ میں نیروپ کے کچھ فیصلوں پر سوال اٹھائے گئے تھے اور انہیں سردار پٹیل سے کم کر کے آنکھا گیا تھا ساتھی 1998 میں کانگرس کی طرف سے سرکار بنانے کی اصفحل کوشش کی بات بھی لکھی گئی تھی لیکھ سامنے آنے کے بعد کافی ویواد ہوا تھا سنجے نیروپم اس پتر کا کانگرس درشن کے سمپادک ہیں اور انہوں نے اس کے لیے معافی بھی مانگی تھی سپریم کورٹ نے ایک بار پھر جلی کٹو کھیل پر روک ہٹانے کی آج کا خارج کر دی ہے سپریم کورٹ نے منگلوار کو ہی اس بارے میں بڑا فیصلہ دیتے ہوئے جلی کٹو کو جاری رکھنے پر احسہمتی جتا دی تھی کورٹ نے اس بارے میں کیندر سرکار کے نوٹیفیکیشن پر روک لگائی تھی لیکن جلی کٹو کھیل کے سمرتکوں نے کورٹ کے منگلوار کے فیصلے کو چنوٹی دینے والی کیا چکا کل پھر دائر کی تھی لیکن عدالت نے اسے خارج کر دیا کورٹ نے یہ روک پشو سنرکشن سے جڑی پیٹا اور ایسی ہی انیس انستاؤں کی طرف سے دائریا چکاؤں پر سنوائی کے بعد لگائے گئی تھی عدالت کے آدیش کاراجے میں کئی جگہ بیروت بھی ہوا تھا تمیلاڈو کی مکھی منتری جلی لیتا نے پردھان منتری نریندر موڈی کو پتر لکھ کر جلی کٹو کو جاری رکھنے کے لیے ادھادیش لانے کی بھی مانگ کی تھی سپریم کورٹ نے اٹلی مرین ماسی ملیانو لاتورے کی اٹلی میں رہنے کی اجازت تیس اپریل تک بڑھا دی ہے ساتھی کیندر سرکار کو نردش دیا ہے کہ وہ انتراشتری مدھستتہ کی کاروائی کے بارے میں کورٹ کو تیرہ اپریل تک سوچت کریں منگلوار کو اتابلی سینٹ کے رکشہ پرمک نے کہا تھا کہ مرین ماسی ملانو واپس بھارت نہیں آئے گا سپریم کورٹ میں ستمبر 2014 میں لاتورے کو مستقش آگھات ہونے پر چار مہینے کے لیے اٹلی جانے کی اجازت دی تھی جیسے بعد میں اس افدی کو چھ مہینے کے لیے اور بڑھا دیا گیا جو پوری ہو گئی ہے اس ماملے میں دوسرا اروپی دلیستت اٹلی کی دوتاواز میں ہے ان دونوں پر 2012 میں کیرل تٹ کے پاس بھارتی مچواروں کی ہتھیا کرنے کا اروپ ہے سپریم کورٹ نے محسور لیب کو آٹھ ہفتے میں مہگی میں ایم ایس جی اور لیڈ کے ستر پر رپورٹ پیش کرنے کے لیے کہا ہے بازار میں مہگی کی واپسی کے بعد ایف ایس ایس اے آئی نے سپریم کورٹ میں بومبی ہائی کورٹ کے مہگی سے پرتیمند ہٹانے کے فیصلے کے خلاف یا چکا دائر کی تھی جس میں دلیل دی گئی تھی کہ جانچ کے فیصلے لیے سیمپل نسلے نے ہی لیب کو دیئے جبکہ ان کا چناؤ کسی سوطنتر ایجنسی کے ذریعے ہونا چاہیے تھا اس کے علاوہ ٹیسٹنگ بھی کسی مانتہ پرابط لیب میں ہی ہونی چاہیے سپریم کورٹ نے محسور لیب کو نردیش دیا ہے کہ وہ کورٹ کو بتائے کہ مہگی میں لیڈ اور ایم ایس جی تہمانک میں ہیں یا نہیں اس ماملے میں ہم اگلی سنوائی چار اپریل کو ہوگی لوک لیکھا سمیتی ریل کوچ میں آگ لگنے اور سینہ میں پیراشیوٹ کی کمی کے ساتھ ساتھ اکتیس انے وشیوں پر جانچ کرے گی سمیتی ریلوے ہادسوں پر سی ای جی کی ریپورٹ میں گنائے گئی کمیوں کی بھی سمیقشہ کرے گی ان سبھی وشیوں پر حال میں سمپنی سنسد کے شیدکال ان ستر میں سی ای جی نے اپنے ریپورٹ پیش کی تھی ریلوے ہادسوں پر سی ای جی ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ بھارتے ریل میں آگ لگنے کی زیادہ تر گھٹنائے شورٹ سرکٹ خراب رکھ رکھا اور جاگ رکھتا کی کمی کے چلتے ہوتی ہیں ریپورٹ کے مطابق بیتے سالوں میں اس طرح کی درگھٹناوں میں بڑھوتری بھی درج کی گئی ہے اس کے علاوہ سینہ میں ایک دشک سے پیراشیوٹ کی کمی پر بھی سی ای جی نے سوال اٹھائے تھے کانگریس نے ایتا یہ بھی تھومس لوک لیکھا سمیتی کے دھکش ہیں ویتمنتری ارون جیٹلی نے بجٹ پور وچرچہ کے تحت کل دیش کے جانے مانے ارتشاستریوں کے ساتھ بیٹھک کی بیٹھک میں ارتشاستریوں نے کہا کہ راجس و گھاٹے کو کابو میں لانے کے سرکار کے لکشے میں کچھ رمی کمی رہ سکتی ہے ایسا اس لیے کیوں کی سرکار نے ون ورانگ ون پینشن اور ساتھوے ویتنائیوں کے لیے زیادہ ویتکاو انٹن کرنے کی بات کہی ہے ارتشاستریوں نے کرشی گرامین کشیتروں میں صدھار کی وقالت کے ساتھ ساتھ مینیفیکچرنگ سیکٹر میں روزگار بڑھانے پر زور دیا ہے دلی سرکار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک فروری سے سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کو دوائیاں مفت ملیں گی دعویٰ یہ بھی کیا گیا ہے کہ ان اسپتالوں میں اب سبھی دوائیاں اپلند ہوں گی مریضوں کی شکایت کے بعد کیجریوال سرکار نے یہ کاروائی کی ہے اسپتالوں کو چھ مہینے کی دوائیوں کا سٹاک رکھنے کے نردش بھی دیے گئے ہیں دلی کے سرکاری اسپتال جہاں صرف دلی ہی نہیں آسپاس کے راجیوں سے بھی مریض علاج کے لیے آتے ہیں اسپتالوں میں دوائیاں نہیں ملتی ہیں اور جو ملتی ہیں وہ کافی مہنگی ہوتی ہیں مریضوں کی بڑھتی شکایتوں کے بعد دلی سرکار نے سبھی اسپتالوں میں مفت دوائیاں اپلند کرانے کی نردش دیے ہیں ایک فروری سے سرکار اس کے لیے ہیلپ لائن بھی جاری کرنے جا رہی ہے سرکاری اسپتال کو چھ مہینے تک کی سبھی دوائیوں کا سٹاک بھی رکھنا ہوگا اتنا ہی نہیں دوائیوں کا پورا لیکھا جو کھا کمپیوٹر آئیز ہوگا جس سے گھٹالے کی سمبھاونا نہیں ہوگی اسپتالوں میں ڈاکٹروں کی سنخیہ بھی بڑھائی جائے گی ایک فروری سے ہمیں امید ہے کہ دلی سرکار کے کسی بھی ہاسپٹل میں آپ کو کسی بھی ویکتی کو اگر علاج کرانے جاتا ہے وہ تو اس کو کوئی بھی دوائی یا کنزیومیبل آؤٹ آف سٹاک ہے یہ نہیں کہا جائے گا اس کو سبھی دوائیاں اور اس کو سبھی کنزیومیبل اپلبد کرائے جائیں گے مکھے منتری ارون کے جریوال نے ڈاکٹروں کو بھی ہدایت دی ہے کہ وہ انہی دواؤں کو لکھیں جو اسپتال میں اپلبد ہیں حالانکہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں 40 فیصدی مریض دوسرے راجیوں سے علاج کروانے آتے ہیں سرکار کو اس پر بھی وچار کرنا چاہیے بیسکلی بجٹ تو دلی کے لوگ انہی کے لیے بنایا جاتا ہے لیکن جو ہماری کلائنٹیل ہے اس میں 40% پیشنٹ جو ہیں وہ ڈیفنیٹلی باہر کے سٹیٹ سے آتے ہیں یہ پرابلم ہمارے ساتھ ہے یہ پرابلم ایون جو اوٹونومس انسٹویشن جیسے ان کے ساتھ ہے یہ پرابلم سینل گورنمنٹ کے جو ہسپتال چلائے جا رہے ہیں سبدجنگ بغیر ان کے ساتھ بھی ہے سرکار کے اس ویسلے سے مریضوں کو فائدہ ہونے کی امید ہے دلی سرکار نے بجٹ میں ہیلتھ سیکٹر کو 45 فیصدی سے زیادہ یعنی 4787 کروڑ روپے آونٹیت کیے تھے اور خبرے لگتا جا رہی ہیں ہم لوٹ رہے ہیں ایک چھوڑے سوڑے کے بعد موسم ہے سیاہ بادلوں سے گھرا اندھیرہ جیسے دوپتی شام کا مدی جو آج کی فکر ہے بہت سارے لوگ اپنے برے دنوں کو کبھی یاد نہیں کرتے اور اگر ایک بہت اچھی سٹی میں پہنچ جائیں تو ان کو شرم آتے ہیں میرا تو جیون ہی اس سے بنا ہے ایک ایسی شخصیت جس نے آسمان کی بلندی پر ہونے پر بھی نہ چھوڑا ساتھ زمین کا میں اپنے سمیتی کوش کے ساتھ بہت صلاحیت کے ساتھ رہتا ہوں لیکھر کے لیے ہی سب سے بڑی پوجی ہوتی ہے مل یہ شخصیت میں قلم کی دنیا کے ایک تابندہ ستارے لیلہ دھار منلوئی سے صرف رات سبھار ٹی وی پر احمد آباد کی شاہی جامہ مسجد پراجین بھارتیے اور اسلامی ستھاپت شیلی کا خوبصورت سمیشرن اس مسجد میں ہے الگ الگ اچائی کے کل دو سو ساٹھ ستمب اور پندھرہ کمبر پیلے بلوہ پتھر سے بنی اس وشال امارت میں ہے تین پرویش دوار مکھے پرارتھنا ککش اور پرارتھنا ککش سے لگے دو وشال دالان سن چودہ سو تیس میں ستھانی شاہ سک احمد شاہ نے کروایا تھا اس خوبصورت مسجد کا نرمان کیرل کا ہر ناغرے اب چوتھیک اکشہ تک پڑھا لکھا ہے یعنی کیرل سب کو پراتھمک شکشہ دینے والا دیش کا پہلا راجبن گیا ہے اپراشپتی محمد حامد انساری نے تیروان انپورم میں کلس کی گھوشنا کی انہوں نے کہا کہ شکشہ کے پرسار سے وقتی کا تازادی اور ادھکارتو کو بڑھاوا ملتا ہے پون ساکشرتہ حاصل کرنے کے بعد بدھوار کو کیرل کے نام ایک اور اپلپدھی جڑ گئی اب کیرل دیش کا ایسا پہلا راجب ہے جہاں کے سبھی ناغرک کم سے کم چوتھی تک شکشت ہیں اپراشپتی محمد حامد انساری نے بدھوار کو تیروان انپورم میں کیرل کو یہ وشش درجہ پدان کیا اپراشپتی نے کہا کہ ساماجک آرثک مانکوں پر کیرل نے بہترین پرتشن کیا ہے اور اس کے پیچھے سب کو شکشت کرنے کی سوچ ہے موسیقا دراصل کیرل نے ورش 2014-2015 میں اتولیم کارکرم شروع کیا تھا اس کے تحت 15 سے 50 آئیو ورش کے 2,440,804 لوگوں کی پہچان ہوئی سویم سیوی سنگٹنوں کی مدد سے ان میں سے قریب 2,5,913 لوگوں کو ککشا تک لائے گیا اور 6 مہینے تک پڑھائے گیا پچھلے سال 7 جون کو ہوئی پرکشا کے بعد 2,2,862 پرکشارتیوں کو سفل گوشت کیا گیا کیندری امانف سنسادھن وکاس منترالہ کے مطابق کارکرم کو بہتر طریقے سے لاغو کیا گیا جس سے اس کے سبھی ادیشیں پورے ہوئے اس سے پہلے 18 اپریل 1991 کو کیرل کو پونڈ ساکشر راجے گھوشت کیا گیا تھا سید قمبر عباس راجے سبھا ٹیوی تیرواند پورم وشف پستک میلے میں اس بار کی تھیم ہے بھارت کی سانسکرٹک دھروہر جس میں درشن، گیان اور پرمپراؤں کو نہ صرف آکار دیا گیا ہے بلکہ ہزاروں سالوں تک دیش کی سیما کے پرے سنسکرٹیوں اور سبھتاؤں کو بھی شامل کیا گیا ہے انیکتہ میں ایکتہ کو بھارتی سانسکرٹی کا سار مانتے ہوئے وشف پستک میلے جوواؤں، بچوں اور دیش ودیش سرائے مہمانوں کو خاصا پرباوت کر رہا ہے پستک میلے میں ان پہلوں سے روبرو گرائے جا رہا ہے جن کا واسطہ روزمرہ کے زندگی سے ہے پستک میلے کی تھیم میں ایک طرف جہاں آپ کو بھارت کی ویویتتہ دکھائی دے گی وہیں دوسری طرف اس تھیم کی بناوٹ اس طرح کی گئی ہے کہ یہ دیش کے الگ الگ راجیوں کی سانسکرٹی، لوک نردی اور کلا سے بھی پریچائے کرا سکے پستک میلے میں پانڈولی پی بھی درشکوں کے آکرشن کا کیندر بنے ہوئے ہیں ہم لوگ راشتریوں پانڈولی پی میشن سے پورا نے پانڈولی پی بھی یہاں شوکیس کروایا کچھ چطروں میں ادھر لگا دیا ہے اور کتابیں سب بہت سارے ہامینے اور سارے پارٹنر ہیں سبی کا کتابیں بھی یہاں دکھایا گیا ہے یہ تھیم پیویلین شوکیس کر رہے ہیں یہاں کوئی سیل کے نیلے ہیں پستک میلے کی تھیم کو چار سنستھاؤں نے مل کر بنایا ہے اس میں آٹھ سو بھاشاؤں سے زیادہ کی پستکوں کو پردشت کیا گیا ہے ہم لوگ کا تھیم ہے تیگ لائن ہے یہ ہے بیوید بھارت بیوید ہدا میں ایک اعتمتہ اس کو ہم لوگ اگر بڑھانے کے لیے سب کو جو بہار سے آئے ہوئے ہیں بیشہ کے سامنے میں بھارت کا جو سب سے بڑا سپیشیلیٹی ہے ہم لوگ اتنا سارے ویرائیٹیز میں ہم لوگ ایک ساتھ جوڑ کے ہم لوگ ایک بھارت بن کے ہم لوگ چل رہے ہیں سترہ جنوری تک چلنے والے پستک میلے میں پستک پریمی بند شڑ کر حصہ لے رہے ہیں پستک پریمیوں کی بھیڑکو دیکھ کر آئیو جگ بھی خاصا اتصاہت ہیں پورپ سے لے کر پشم تک اتر سے لے کر دشن تک ہندوستان کی چاروں دشاؤں کی سانسکرتی کو وشو پستک میلے نے اپنی باہوں میں سامیٹ لیا ہے کیونکہ وشو پستک میلے کی تھیم ہے بھارت کی سانسکرتی ایک دھروہر کامرمن ویجائے کے ساتھ محمد فاتح ٹیپو راجی سبھا ٹیوی دلی بات کو چیہ منترہ شریف خبروگی افغانستان اور پاکستان بدوار کو پھر آتنگ کی حملوں سے دہل اٹھے افغانستان کی جلال آباد میں پاکستان کی وانج جدود آواز کے پاس تالیبان کا حملہ ہوا ادھر پاکستان کے کوئٹا میں ایک پولیو شویر کے باہر فیدائین حملہ ہوا جلال آباد میں پاکستانی وانج جدود آواز کے پاس افغان سرکشہ بلوں اور تالیبان کے تین آتنگوادیوں کے بیچ چار گھنٹے تک گولی باری ہوتی رہی آتنگ کی بھاری ہتھیاروں سے لیس تھے اور انہوں نے کئی دھماکے بھی کی سرکشہ بلوں نے تینوں آتنگیوں کو مار گر آیا لیکن ان کے ساتھ جوانوں کی بھی موت ہو گئی ادھر بلوچستان کی رازدانی کوئٹا میں بھی ایک پولیو سینٹر کے باہر دھماکا ہوا پولیس نے بتایا کہ ایک آتنگھاتی حملہور نے گیٹ کے پاس کھڑی پولیس وین کو نشانہ بنایا اس میں تیرہ پولیس باروں اور دو لگوں کی موت ہو گئی جبکہ دس گھائل ہیں دونوں حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب تالیبان کو وارتہ کی میز پر لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں بیت سوموار کو اسلام آباد میں افغانستان پاکستان چین اور امریکہ ادھکاریوں کی بیٹھک بھی ہوئی تھی بیورو رپورٹ راجہ سبھا ٹی وی ترکی نے اسٹامبول بم دھماکے سے جڑے ہونے کے سندے میں اب تک پانچ لوگوں کو گرفتار کیا ہے اس بیچ ترکی میں روسی کانسلیٹ نے تین روسی ناغرکوں کی گرفتاری کی پشٹی کی ہے منگلوار کو اسٹامبول کے سلطان احمد سکویار پر ایک سوسائیڈ اٹیک ہوا تھا اس میں دس لوگوں کی موت ہوئی تھی مننے والوں میں نو جرمن ناغرک شامل تھے اس کے علاوہ پندرہ لوگ زخمی ہوئے تھے اس سے پہلے ترکی کے راشپتی ریسپتہ یا بیردگر نے کہا تھا کہ حملے کو سیری آئی فیدائین حملہ ور نے انجام دیا ہے حالانکہ کسی سنگٹھن نے حملے کی ذمہ داری نہیں لی ہے مگر آئی ایس آئی ایس پر واردات کو انجام دینے کا شک ظاہر کیا جا رہا ہے سیری آمی سیوک تراشتو کے وشیش دوت سٹیفن دا مستوکہ نے بدوار کو سرکشہ پریشت کے پاچو ستھائیس ادسیوں کے راشدودوں سے ملاقات کی بیٹھک میں 25 جنوری سے جنوہ میں پرستاویت سیریا شانتی وارتہ پر چرچہ ہوئی اس بیس سیریا میں ودروہی دلوں کی سنیوجک ریاز حجاب نے برلن میں جرمنی کے ودیش منتری پرانک والٹر سے ملاقات کی ریاز حجاب نے کہا کہ ابھی سرکار کے ساتھ باتچیت میں شامل ہونے پر فیصلہ نہیں ہوا ہے اس سے پہلے بدوار کو ریاز نے پریس میں کہا تھا کہ سیریا ویپکش کو باتچیت میں شامل ہونے کے لیے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ریاز نے آروپ لگایا تھا کہ روس کے دباو میں امریکہ نے سیریا سرکار پر اپنا رخ نرم کر لیا ہے ایران نے دس امریکی ناوکوں کو رہا کر دیا ہے ایران نے بدوار کو دعویٰ کیا تھا یہ ناوک ایران کے سمدرک شیطر میں گھوسائے تھے امریکہ کے مطابق اس کے دو جہاز کھاڑی میں پریسکشنر مشن پر تھے ان میں سے ایک میں تقنیقی خرابی آنے کے بعد وہ ایرانک شیطر میں چلا گیا تھا اس کے بعد ایران نے اس پر سوار لوگوں کو حراست میں لے لیا امریکہ نے اپنے ناوکوں کو رہا کرنے کے ایران کے قدم پر خوشید ظاہر کی ہے اور ہی کا ہم خبر کھل کی دنیا سے انتراشتر ایتلیٹکس محصول سنگ یعنی آئی اے ایف کے ادھیاکش سیبیسٹین نے کہا ہے کہ ڈوپنگ ماملے سے جڑی وارڈا کی ریپورٹ آنے کے بعد کچھ اور دیشوں پر پرتبند لگایا جا سکتا ہے کھیلوں میں پرتبندے دواؤں سے جڑے ماملوں کی نگرانی کرنے والی سنستہ وارڈا کی جانت سمیتی اپنی ریپورٹ آئی اے اے ایف کو آج پیش کرے گی اس سے پہلے ڈوپنگ کے آروپ میں روس کے اتلیٹوں پر کسی بھی کھیل پرتیوگتہ میں حصہ لینے پر پرتبند لگایا جا چکا ہے مشہور شاعر گیت کار اور سکرین پلے رائٹر سید اختر حسین رزوی یعنی کیفی آزمی کا جنم دن ہے کیفی آزمی نئے دور کے شاعر تھے وہ شروع سے ہی وامپنتی آندولن سے جڑے رہے ان کی کئی نظموں میں بھی اس وچاردھارہ کی جھرک دکھائی دیتی ہے مشہور شاعر اور گیت کار کیفی آزمی کے غزلے اور نظمیں سماج کی بے رخی کے خلاف بلند آواز تھی ساتھی انسان کے لیے درد اور اس میں چھپے پیار کے احساس کی بانگی کیفی آزمی کے قلم سے دیش بھکتی کے جذبے سے اُبھرہ امرگیت بھی نکلا اتر پردیش کے آزمگر زلے کے چھوٹے سے گاؤں مجوا میں چودر جنوری انیس سو انیس میں کیفی آزمی کا جن ہوا بچپن سے ہی انہیں غزلے اور نظم لکھنے کا شاک تھا ممبئی پہنچنے پر انہوں نے فلم میں ایک سے بڑھ کر ایک گیت لکھے انہوں نے کئی فلموں کی پٹکتھا بھی لکھی اسمت چوگدئی کی کہانی پر بنی فلم گرم ہوا میں ان کے سمواد آج بھی مشہور ہیں کیفی آزمی کو راشتری فلم پروسکار کے علاوہ کئی بار فلم فیئر اوارڈ سے نوازہ گیا دس مئی دو ہزار دو کو کیفی آزمی نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا بیوری ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی دیش بھر میں آج مکر سنکرانتی کا تیوہار منایا جا رہا ہے صبح سے لوگنگا سمیت دوسری ندیوں میں آستھا کی ڈپکی لگا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو تل اور گڑ باٹ کر رشتوں میں نئی مٹھاز گھول رہے ہیں وہیں تملاڈو میں پونگل اور اسم میں بیہو کا پرف بھی منایا جا رہا ہے یہ تیوہار فصلوں کی کٹائی کے بعد منایا جاتا ہے اور آخر میں ایک نظر ہٹ لائنس پر پاکستان سے ویدیش سچیف ستر وارتہ پر فیصلہ آج پردھان منطری اور ویدیش منطری کے بیچ بیٹھا اینیسے اجیب ڈوبال کے پریس سے واپسی کا انتظار پتھان کورٹ معاملے میں پاکستان نے کیا سہی اکتجاچ دل کا گھٹھن اب تک 31 گرفتاریاں جیش کے کئی دفتر سیل مسود حضر کے حراست میں کی پوشٹی نہیں جیسٹی پر کانگریس کا سرکار پر حملہ کہا بی جی پی کے آنطرے کی ویرود سے اٹھکا ہے بل سرکار کا دعویٰ بجر سطر میں پارت ہوگا بل کیرل بنا دیش کا پہلا پورن پراتھمک شکشت راجر ہر ناغرک چوتھی پاس اپراوشپتی نے شکشا کو بتایا آزادی اور ادھکار کا راستہ اور دیش بھر میں مرائے جا رہا ہے مکر سنکرانتی کا پر لدیوں میں لوگوں نے لگائے آستھا کی ڈکی اسم میں بیہو اور تمیلاڈو میں پونگل کی دھو اور اسے کے ساتھ فیلحال اس بولٹن میں اتنا ہی آگے دیکھئے دیش دیش شانتر نمسکار موسیقی